پیاج کے باجار میں جس طریقے سے لکا چھپی کا کھیل ہم لوگوں کے سامنے پیاج کھیل رہا ہے اس کا سب سے بڑا قارن ہے سرکار سرکار میں بیٹھے ہوئے بدھی جیوی لوگوں نے اتنا گیان لگا لیا ہے اتنا عقل لگا لی گئی ہے کہ جس پرکار سے ابھی جیسے دیکھا جائے تو مہاراست میں اور نیچے دکھن کے جتنے بھی راجے ہیں مہاراست سے لگے ہوئے دکھن کے جتنے بھی راجے ہیں ان میں کسی بھی پرکار سے NCCF اور نافٹ کا پیاج نہیں جا رہا ہے پورا پیاج اتر بھارت بدھی بھارت سے لے کر اتر بھارت اور پسچیمی بھارت میں انہوں نے اپنے پیاج کو NCCF اور نافٹ نے لگایا ہوا ہے جہاں پر ابھی ہم لوگ دیکھیں کہ مدھ پردیس کی منڈیوں میں کسی بھی پرکار سے کوئی پیاج کے بجار میں رونک نہیں ہے اور مہاراست کی منڈیوں میں اور دکھن کی منڈیوں میں پیاج کے بجار میں اچھا اچھال ابھی دو دن سے دیکھنے کو مل رہا ہے وہاں پر دو دن میں تین سے چار روپے کی تیجی ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملی ہے لیکن جہاں پر مدھ پردیس کا مال جاتا ہے جیسے گوہاتی ہے سلی گڑی ہے اسمیر ہے اترا خند ہے اترا چل ہے اتر پردیس ایسی جگہوں پر دلی ہے ایسی جگہوں پر سرکار نے ہر سنٹر اوپر اپنے مال کو بھیجا ہے انسیس انسیسی ایف اور نافٹ نے اس جگہ پر جہاں پر ایمپی کا مال کھپنے والا ہے وہاں پر اس مال کو بھیج دیا اور ہر چھوٹی منڈیوں میں دو دو گاڑی ایک ایک گاڑی انسیسی ایف اور نافٹ نے لگا دی جس سے مدد پردیس کا مال سنٹر اوپر کم بھاؤ بکے اس کارن سے مدد پردیس کی منڈیوں میں پیاج کے باجار میں اٹھا پٹک نہیں دیکھنے کو مل رہی ہے اب سرکار کی یا دہری نیتی کیوں ہیں صرف چناؤ جیتنا ہے مہاراست کا مہاراست میں کل سے اچار سہیتہ لگ چکی ہے اور اچار سرکار سہیتہ لگنے کے بعد سرکار کے پہلے ہی سرکار نے یہاں رن نیتی بنائی ہے کہ جہاں پر بھی مدد پردیس کا مال لوڈنگ ہوتا ہے جن چھوٹی منڈیوں میں بھی ہوتا ہے وہاں پر بھی انسیسی ایف اور نافٹ نے اپنی اپنی ایک سے دو دو گاڑیاں اس چھتر میں لگا دی ہے لیکن کسانمیترو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کل پندرہ تاریخ کو بانگلہ دیس کی بورڈر کھلی ہے اور وہاں پر لگ بھگ لگ بھگ دھائی سو گاڑی سے زیادہ کا نریات ہمارے مدد پردیس ہمارے بھارت سے بانگلہ دیس میں ہوا ہے بانگلہ دیس کی بہت اچھی ڈیمانڈ بنی ہوئی ہے اب سرکار نے اس پیاج کے بجار کو اتنا جکڑ کر رکھا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے پیاج کے بجار کو نہیں بڑھنے دے رہی پیاج کا باجار یدی سرکار اس میں ہستک شیپ نہیں کرتی اندرونی معاملے میں بلکل اندرونی اندرونی سرکار اس کا ہستک شیپ کر رہی ہے جس سے پیاج کے باجار کو دکھن کے پیاج کے باجار کو جہاں پر نیا پیاج آ رہا ہے جسے بنگلور کی منڈی کا ہم ریکارڈ اٹھا کر دیکھ ہے تو وہاں پر نیا پیاج بہت بہت زیادہ ماترہ میں ہے اور چالیس پرسنٹ مال ان لوگوں کا دیمیج بھی ہے چالیس سے پچاس پرسنٹ اور ساڑ بھی کہیں تو کوئی اتش یوکتی نہیں ہوگی چالیس پچاس پرسنٹ مال ڈیمیج ہے چالیس پچاس مال چالیس پچاس پرسنٹ مال ان کا ٹھیک ہے جو لوڈنگ کے کام میں آ رہا ہے دلی بھی دس سے بارہ گاڑیاں ان کی پہنچ رہی ہے تو ایسے میں ان منڈیوں میں بھی یہ دی پرانے پیاج کو دیکھا جائے تو پچاس روپے باون روپے وہ پیاج وہاں پر بکرا ہے اور مدھے پردیس کی منڈیوں سے لوڈنگ کر کے ویاپاری بھائی نے کسی نے مان لو چینٹروں پر گاڑیاں پہنچائی تو اس کو پرتا نہیں مل رہا ہے تو یہ سرکار کی ایک سوچی سمجھی ساجی سے کسان مطروں پیاج کے باجار کو دبا دیا گیا ہے ورنہ پیاج کا باجار آج ہم لوگوں کو ساٹھ روپے نجا رہا تھا مدھے پردیس میں کوئی زیادہ مال نہیں ہے اور یہ جو آوک بڑی ہوئی ہے یہ آوک صرف اور صرف گھبرہت کی آوک ہے کیونکہ کسان کا بلکل جو رس ہے وہاں نکل چکا ہے کسان اب اپنے پیاج کو نہیں روکنا چاہتا چاہے اس کے پاس سو کٹتا ہے چاہے دو سو کٹتا ہے اس کا کارن ہے کہ مدھے پردیس کا مال پہلے سے ہی ایوریج تھا اور اب اس کنڈیسن میں پہنچ گیا ہے کہ یہ دی وہ بیچے تو تھوڑا بہت پیسہ ان لوگوں کو ملے گا اور یہ دی انہوں نے اس کو ایک مہینہ بیچ دن اور روک لیا تو ساید اس پیاج کو ان کسانوں کو فیکنا ہی پڑ جائے اس لیے کسان یہ سوچ رہے ہیں کہ جتنا پیسہ آ رہا ہے آج پیتی سے چالیس روپے کا باجار ہے کوئی باجار کم نہیں ہے اس بھاؤں میں پیاج کو بیچ کر پیسے بنا لیے جائے اس لیے کسان اپنے ایوریج مال کو نکال رہا ہے یہ بات تو سہی ہے کہ مدھے پردیس میں پیاج ایوریج ہی پیدا ہوا تھا اور مدھے پردیس میں بہت ساری پرکرتی گھٹنائیں ہوئی تھی اس کارن سے مدھے پردیس میں پیاج بہت کم تھا لیکن کچھ چھتروں سے جس چھتروں میں پیاج اچھا پیدا ہوا تھا اور جن چھتروں میں کم ہوا تھا تو جن چھتروں میں اچھا پیدا ہوا تھا وہاں سے پیاج اٹھ کر ان چھتروں میں آ گیا جہاں پر پیاج کی کمی تھی تو وہی پیاج ابھی چل رہا ہے کسانوں نے جو اپنا پیاج خود کا گھر کا پیدا کیا تھا تو لگ بگ لگ بگ دو تین چار جلوں میں اولا برسٹی کی مار بھی ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملی تھی ایسے میں اب کسانوں کے پاس میں زیادہ مال نہیں ہے اور جن لوگوں کے ہاتھ میں مال ہے جن کی پکڑ مجبوط ہے جو آر پار کا گیم کھل رہے ہیں ان لوگوں کے پاس میں ہی مال دیکھنے کو مل رہا ہے پیاج دیکھنے کو مل رہا ہے رہی بات مہاراشت کے نئے پیاج کی مہاراشت میں بھی جوردار باریس ہو رہی ہے ابھی کرنا ٹک میں سولہ سترہ تاریخ کا جوردار alert باریس کا موسم بیبھاگ نے جاری کیا ہے جس سے جو پیاج باردان میں کٹی میں گھر میں بوڑاون میں رکھ چکا رکھا چکا ہے وہی پیاج ہم لوگوں کو چار سے چھے دن تک دیکھنے کو ملنے والا ہے اور باقی جو ہرویسٹ جو ہرویسٹنگ کے لائق جو پیاج جمین پہ تھا کھیت میں تھا اس پیاج میں اسی پرسنٹ نقصان کی خبر ابھی نکل کر آنے والی ہے جس سے پیاج کے بجار میں ایک بار اور ہم لوگوں کو اچھی اٹھا پٹک دیکھنے کو مل سکتی ہے تو کسانمیتروں دھیرے رکھیں گھبرائیں نہیں تھوڑا تھوڑا مال منڈی میں لے جائیں آپ گھبرا بھی جائیں گے تو کیا ہوگا منڈیاں پھول ہو جائے گی منڈیاں پھول ہونے کے بعد ہم لوگوں کو پیاج کا بجار کٹتا ہوا نجر آ جائے گا تو اس لیے آپ تھوڑا دھیرے رکھیں گے تھوڑا تھوڑا مال بیچیں گے تو آپ لوگوں کو پیاج کا بجار اچھا آنے والے سمیے میں بھی دکھنے والا ہے 20 تاریخ تک ہم لوگ اور رکھتے ہیں اور 20 تاریخ کے بعد میں ہم لوگ پیاج کا بکرے کریں گے 20 اکٹومبر سے 10 نومبر کے بیچ میں ہم لوگوں کو پیاج کا بکرے کر دینا چاہیے تاکہ جو نیا مال مہاراست کا بھی نکلنے والا ہے ایم پی کے بھی کچھ چھتروں کا مال نکلنے والا ہے تو اس نئے پیاج سے ہم لوگوں کو ایم پی کے پیاج سے ایم پی کے لوگوں کو ہی پرتیش پردہ نہ کرنا پڑے اس لیے اب 20 تاریخ تک اور ویٹ کیجئے 20 تاریخ تک نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس میں دو سو کٹے ہیں تو آپ 30-40 کٹے بندی میں لے کر دھیرے دھیرے مال کو وکرے کریں اور رکے نہیں کیونکہ سرکار کچھ بھی کر سکتی ہے سرکار نے بہت بڑا جیک پیاج کے اوپر لگایا ہے یہاں سرکار کسان ویرودی سرکار ہے اور مہاراست میں اس سرکار کو آنے والے چناؤں میں سبق مل جائے گا کی کس پرکار سے پیاج کے باجار کو اس طریقے سے ایسے ورس میں یدی پیاج کے باجار میں اچھال ہم لوگوں کو 60-70 روپے کا نہیں دیکھنے کو ملا تو یہاں سرکار بھوش میں کسی بھی پرکار سے پیاج کے باجار کو نہیں بڑھنے دے گی کیونکہ اس کے پاؤں مجبوط ہو چکے ہیں اور کسانوں کا دمن کرتی رہے گی تو ایسی ہی پیاج کے بیسے کی کا ویسلیشن ہم ہمارے اس ویڈیو میں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے چاہے مدی ہو تیجی ہو یہاں سال بھر چلتا رہتا ہے پیاج کے کسانوں کو اب نرسری کی تیاریاں کرنی ہیں کیونکہ ابھی بارس ہوئی ہے اور بارس کے بعد کھید گی لے ہیں ایسے میں کھید سکا کا ہی نرسری کی تیاری کریں اور اپنے کرشی کاریوں پر زیادہ دھیان دے بنے رہے میرے ساتھ پیاج کے انت کھیتی یوٹیوب چینل پر جے بلرام جے کسان جے جوان